بھارت کے بھو راجنیتک ایکی کرڑ کے سوترہ دھار اور لہ پروشتہ دار بللپ بھائی پٹیل کی آج 144 جہنٹی بڑے ہی دھوم دھام سے منائی گئی جس کے تحرز دلہ ایوام پولیس پر شاہ سندوارہ گروہ آر کو ریجنل اسپورٹس سٹیڈیم میں رن فار یونیٹی کارکرم کا آئیو جنک کیا گیا اس موقع پر دلہ ادھکاری کے ویجن پانڈین ایس ایس پی ڈاکٹر سمیل گپتہ ایس پی سٹی ڈاکٹر کاؤسٹوب ای ایس پی روحن پرموت بوترے ایس پی نارت اروند کمار پانڈے ایس پی کرائیم اشو کمار ورمہ سی او کوتوالی بی پی سنگھ آر آئی امیش کمار دوبے ایک ای پانڈے سہید ان ادھکاری اور کلاری موجود رہے اس اثر پر آئیو جنک رن فار یونیٹی کو ڈی ایم کے ویجن پانڈین اور ایس ایس پی نے ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا غور طلب ہے کہ آزادی کے بعد بٹوارے کے سمیں بھارتی ریاستوں کے ویلے سے سوتانس بھارت کو نئے روپ میں گڑھنے والے پٹیل بھارت کے سردار کے روپ میں مانے جاتے ہیں وہ اپنے ادھم ساحس و پرکھر ویقتیت کے کارڑ ہی بھارت کو ایک دھاگے میں پیرونے میں کامیاب ہو سکے کسان پریوار میں جنمے پٹیل نے لندن جا کر بیریسٹر کی پڑھائی کی لیکن من مستش پر مہاتمہ گاندی کے ویجاروں کا ایسا اثر ہوا کہ سوتانتہ آندولن کے لیے اپنے کو سمرپت کر دیا دیش کی ایکتہ اور کھنٹہ کو اچھو نے بنانے اور اس کے ایک سوتر میں پیرونے میں ان کے یوگدان کے لیے دوہزار چودہ سے ہر سال ان کے جن دن کو راشتری ایکتہ دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے کشمیر چھوڑ دیش کی سبھی چھوٹی بڑی ریاستوں کے ویلے کا ذمہ پٹیل اٹھا رہے تھے کشمیر مسئلے کو انہوں نے کبھی سوتنت روپ سے ڈیل نہیں کیا کشمیر کا مسئلہ جواحلال نیرو کے پاس تھا کشمیر کو لے کر بھارت کے انتیم وائسرائے ماؤن بیٹن کا ماننا تھا کہ اب یہ ویواد دونوں دیشوں کے آپسی بات چیز سے نہیں سلجنے والا ہے اس لیے بھارت سنیو تراش پر بھروسہ کرے نیرو اس کے لیے تیار ہو گئے وہیں پٹیل کو اس پر آپتی تھی لیکن ان کی نہیں سنی گئی سنگر شدام کو مان لینے کی وجہ سے جمہو کشمیر کا ایک بڑا حصہ پاکستان کے پاس چلا گیا تھا اور اس سے بھی پٹیل خوش نہیں تھے اگر اس ریاست کے ویلے کے ذمہ پٹیل پر ہوتا تو اس کی ایسی حالت نہیں ہوتی موضی سرکار نے انو چھے تین سو ستر کو ہٹا کر اس اعتیاسک بھول کو صدھار کیا ہے اس موقع پر گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے ذرادی کاری کیوی جن پانیان نے کہا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 سردار واللہ بھائی پٹیل کے لئے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تم اس یوگ کے ماتھے پر انکت مانوتا کی پریباسہ ہو جانے والوں کے سنبھل تم آنے والوں کی آسا ہو آنے والوں کی آسا ہو سردار واللہ بھائی جی پٹیل کا جنمت دیوست ہے اس کو ہم لوگ رن فار یونٹی کاری گرام ابھی صبح سوارم کیا آپ دیکھیں ہوں گے صبح 8 بجے یہ پلگنگ کہتا ہے یعنی جو کتنے جو پیرا ملٹری فورس ہے یعنی جو ہم لوگ کا جو کتنے لوگ ارکشی ہے اس کے بعد بچے ہیں سب لوگ جگہ جگہ پہ صبح 8 بجے کلاڑی لوگ بھی یہاں سے رننگ کر رہے ہیں یعنی جو جاگنگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پریعورن کا سرکشا کا میسیج دیتے دینے کے لیے پلاگنگ بھی کرتے ہیں یعنی جو جگہ جگہ پہ جو پلاہ پالیتین پلاسٹک اسی کے بھی کھوڑا اٹھا کر کے تو جو کہاں جو سمافت ہوگا وہاں رہ کر کے تو پھر سمافت کرتے ہیں کاری گرام اس کے بعد گیارہ بجے سبھی کا سپت بھی دلانا ہے ایکتہ کا سپت وہ بھی ہوگا اور پورے دن آج تو پٹیل جی کا ان کا مہتو ان کا اتحاس ایک چیز کے بارے میں باتھائے جائے گا اور بچے سکول سبھی لوگ کے انسیکشن دیئے ہم لوگ جگہ جگہ پہ جو بھی اپنے لیبل کا کاری کرم آرگنیز کرا سکتے ہو آرگنیز کرا سکتے ہو آرگنیز کرا ہم لوگ ہم اور کپتان صبح 8 بجے یہاں بلیجن سٹیڈیوم میں کی ہیں آج